بسم اللہ الرحمن الرحیم بنت المصائب بھی نہیں کہا ام المصائب بہت خود رہا ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جناب زینم ام المصائب ہے جناب زکی happened وعدد بنت المصائب وہ مسائب کی بیٹی ہے لیکن مسائب کی بھی معجوعی میں جناب زینم آج کوئی بھی رونے میں کیونکہ چھ revolتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب بہت زیادہ مسائب آ جائے جملہ کہوں گا کہ اس کو ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیے گا ادلاع کرنے کچھ کیجئے گا آنکھیں کھول کے سنیں چاہیں آنکھیں بند کر کے سنیں جملہ ضرور سنیے گا فکر سے بڑے بڑے جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خاتون پر بہت زیادہ مسائد گزر جائے نا تو جب وہ باپ سے مل دی ہے تو بات چھپا لیتی ہے نہیں بتاتی باپ کو نہیں بتاتی کی جانتے غیرت کا معاملہ بھائیوں سے چھپا لیتی ہے بھائیوں کو نہیں بتاتی جانتی ہے غیرت کا معاملہ بیٹوں سے چھپا لیتی ہے میں اپنے بیٹوں کو نہیں بتاتی لیکن جیسے یہ خاتون ماں سے ملتی ہے تو خط بخطر انہیں لگتی ہے خط بخطر انہیں لگتی ہے اماں میں کیا بتاؤ انہوں میں کیا بھی جائے جب بی بی شام سے آئی نہ واپس اگر تم نے پہنچا سکوں تو جناب سیدہ سجاد سے کہا بیٹا سجاد میں گھر نہیں جاؤں گی پہلے کچھ دیر کیلئی پہلے نانا کے روزے پہلاؤں تمہارا سجاد نے کہا کہ پردے کا حتمام کرواند میری پھوپی آ رہی گی یہ نہیں کہہ دے رہے یہ شام کے بازاروں سے آئی آپ کون سا پردہ نہیں پردے کا حتمام کرواند میری پھوپی میری نانا کے روزے پہ جائیں گی جیسے پہنچی تو روایت کے الفاظیں مورخین صاحب نے لکھا کہ سارا مدینہ روزہ رسول پہ آ گیا تھا کیوں؟ ارے مہم سجاد آئے ہیں سارے مدینہ والے روزہ رسول پہ جمع ہو گئے اب بیمی اندر نہیں جا رہی کیا کرتی ہیں دونوں دروازے ہاتھ پہ رکھے بلند نواز سروں کے کہتی ہیں یا جتا انی نائیدن علیکہ میں بلندہ کیا لہے حسین نانا آپ کے نواز حسین کی سنانیے لائے نانا میں صندر قتل کے فاصلے پہ کھڑی میرے جب رکھے گا ہاتھ جوڑ کے سادا آج جناب زینب کا فرصہ دینا سب اگر میرے جب دیکھ سکے ایک مرتبہ رو کے جملہ کہا کہا نانا میں صندر قتل کے فاصلے پہ کھڑی تھی نانا جب حسین نے شمر نے شمر نے حسین کے سر سے امامہ اٹھا جب سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا نانا میں نے رو رکھی کہا اوہ یہ تمہارے نبی کے آواز ہے آج لوگا ملندہ بی 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 بڑی ملندہ آواز سے رو رہی تھی رو رو کے بیان کر رہی ہے سنیں گے یہاں جانتے کیا جملے ہیں میں نے جملہ رہا ہے تاریخ میں کہ اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے کہ جناب زینب کے خطبے کی آواز نہیں آرہے بی بی کے جملوں کی آواز نہیں آرہے مدینے والے چیخ چکے رو رہے ارے حسین کو ایسے مارا امامہ اٹھار دی ہے اور پھر خنجر چلارا بی بی نے ایک مردبہ کھانا پہلے اس نے پشتے کردن پہ خنجر چلارا پھر اس نے سیدھا کیا سامنے سے داری کو پکڑا پھر اس نے سامنے گنے میں غنجر چلارا مدینے والے چیخیں مار مار کے رو رہے بڑی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے میں نے خود بڑھا کہ ایک مرتبہ بی بی کے جملوں کے بی بی کے آواز تب گئی بی بی کے آواز نہیں آرہی تھی بی بی اتدار میں رہی جب سارا مدینہ روتے روتے چپ ہو گئے نا تھک گیا لوگ تھک کے چپ ہو گئے جب سارا چپ ہو گئے تو بھی بھی نیک چپ رکھا کہ نانا آدر میں مہرموں کا بھجمان آنا ہوتا میں اپنے بازوں سے چادر حجاتی میں بازوں کے اور پشت کے نشان دکھاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے لازی آنے مارے بی 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 بہت روئی میں بہت سوچتا تھا بی بی سب سے پہلا گلی کس بات کا گلہ کریں گی خدا کی قسم بی بی نے نہیں کہا کہ نانا میرے بیٹے مارے گا نہیں کہا کہ نانا بھاس مارا گیا نہیں کہا کہ نانا مجھے پانی نہیں ملا نہیں کہا نانا مجھے کھانا نہیں ملے جاتے کیا پہلا گلہ کیا بھائی کے فوراں ماد کا نانا آپ کی امت نے میری چادر چھیل نانا میری چادر چھیل لے عجرہ ملللہ بی آج پانیان نے احترام کیا ایک مغالانہ بھی مرحوم کے جو بہت عزادار تھے میرا پورا یقین ہے جس کے بھی آپ نیت کریں گے ان کی روح یہاں موجود ہوتی ہے جس کے بھی عصان سلام کی نیت کر لیں ان کی روح آ جاتی ہے عزادار سب آگئے ہوں گے جس جس کی بیمیت کریں گے میں جبلے پیش کروں آپ کی خدمت میں ایک سخت جبلے مجھے معاف کر دیجئے گا ایک اور حضور کہانے میں نین ہمارے پاکستان کی تھی میں ان سے بہت عدام کے مضاعت میں دو جبلے پیش کروں گا ان کی بھی حسان سلام کے لیے ایک مردبہ کہا کہا پھوپی اممہ روح اندر چلی جائیے آئیں جناب زینب کو برا کہا روح رسول پہ آئیں آگے طور سے لپڑ کے رونے لگیں ایک مردبہ بھی روح ہی رہی تھی کہ جناب امم البنین آگئیں جیسے جناب امم البنین کو آدھا دیکھا سوگناب آل محمد میادل اشتحادی نے لکھا کہ جناب زینب نے رو کے کہا اممہ میں آپ کو عباس کا پرسہ دے دی جیسے جناب امم البنین نے عباس کا نام سرو کہ بیمی مجھے عباس کا پرسہ نہ دو مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دو مجھے صرف و صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دی کہ مردبہ جناب زینب قبرہ نے کہا اممہ میں آپ کے لئے کربلہ سے خیدیہ لائی اپنا سامان کھولا جناب زینب نے کپڑا نکالا کپڑا نکال کے جناب امم البنین کو دیا بی بی نے امم البنین نے پوچھا بی بی یہ کیا ہے کہا یہ عباس کے علم کا پھرہرہ اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گا آنکھیں بند کر کے تصور کھیجئے جیسے جناب امم البنین نے پھرہرہ ہاتھ میں لیا تو روایت کے الفاظ ہے بی بی نے اس کے اوپر ہاتھ اپنے لگانا شروع کیا دیکھا اس پہ اتنے سراخ تھے اتنے سراخ تھے پوچھا کیا بات ہے بی بی اس پہ اتنے سراخ ہی ہوئے کہ اممہ تلوار جلتی تھی علم پہ نیزے جلتے تھے علم پہ نیر جلتے تھے علم پہ بندو ہاتھوں کے نشان بی ابھی کوئی رونے میں محر نہ کرے مجھے ماف کر دیجئے گا اگر بے مرداشت نہ کر سکے میں جانتا ہوں جناب زینب کی مصحب مرداشت کرنا بڑا مشکل ایک جمعہ سن لیجئے گا اب بس جناب سجید سجاد نے پھوپی کا بات اٹھا بس کی جئے گھر چلے سب بی بیوں سے کہا گھر چلے جاؤ لیکن ایک پرتبہ جناب سجید سجاد سے کہا کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کیلئے میری ماں کی کبھر میں جانا چاہتی ہوں اب جملہ ذہن نے آیا ہے کہ بی بی ماں کے سامنے کچھ نہیں چھپا سکتی وہاں سجاد نے کہا پھوپی اماں آپ کو دنہائی میں لے چلوں لے کے چلے جیسی پہنچے گا میری وفدادی کی کبھر جنہاں میں زینب کبر پہ گر گئی اور رو کے کہا اماں آپ کے لئے بھی حدیعہ لائی ہوں سامان سے کردہ نکالا اور قبر پہ پچھا دیا کہا اماں یہ آپ کے حسین کے کردہ بزرگ علمہ کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا جناب زینب نے کہا اماں پرداش نہیں ہوا آپ سے اماں آپ نے کردہ لیکھا ہے میں نے ناشا پامال ہوتے بزرگ علمہ کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا میں نے تمام کر دیا آخر جنگلے بزرگ علمہ کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا ایک مرتبہ کھر لے آئے روایت کے الفاظ ہے جب کھر آئی نا کہاں ہی اپنے کھر نہیں گئی حضرت جعفر عبداللہ بن جعفر دیار کے کھر نہیں کہاں ہی بھائی کے کھر آئی ایک مرتبہ بیٹھ گئی ہر میبی سے پرسہ لے رہی ہیں ہر ایک کو پرسہ دے رہی ہیں سب کو پرسہ دے رہی ہیں مجھے نہیں معلوم چاہ کیفیت ہوگی لیکن میں نے یہاں پہ روایت کے جملے دیکھے کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر دیار نے بلا پھیجا کہہ سید سجار اپنی پھوپی سے کہیں گھر آباس آ رہا ہے وہ بی بی جنہوں نے روزہ رسول پہ بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ماں کی قبر پہ بیٹوں کا کوئی گھلا نہیں کیا بھائی کے گھر گئی بیٹوں کو کسی سے پرسہ نہیں لیا کسی کو بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا لیکن جب اپنے گھر دانے لگی بی بی نے برکہ سر پہ رکھا بی بی کے پاو نرزنے لگے لیتا موقعنے لگا دل پھٹنے لگا جیسے ہی گھر چلی گھر پہنچی جیسے ہی جناب زینب اپنے گھر پہنچی نا حضرت عبداللہ اپنے جعفر زیاد گھر میں نہیں تھے گھر میں پہنچی سہن میں دو جانمازیں پیچھے تھے جانمازیں اٹھا کے سینے سر رگا رو کے کہا آلو محمد میرا اس گھر میں جل نہیں لگتا میں جینا نہیں جاتی مولانا حسن شاہ صاحب میں جملے پیش کر رہا ہوں کیونی سانے سواب کے لئے پہنچی سال انتقاط ہو گیا پر مرحوم فرماتے تھے کہہ دیتے کہ جب جناب زینب اٹھ کے لئے رو رہی تھی گریہ کر رہی تھی بینوں کو یاد کر رہی تھی دیکھا اتنے میں حضرت عبداللہ اپنے جعفر دیار کھار آ گئے لیکن نہ جانے کیا بیٹ گئی جناب زینب پہ جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے بس ایک ہی جملہ کا جو سم نے لکھا جانتے کیا کہاں کہاں بی بی کیوں آئیں آپ ہمارے گاں میری زوجہ موجود نہیں ہے آپ تشریف لے گاں جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہاں عبداللہ پہچانا نہیں عبداللہ میں زینب ہوں عبداللہ ہم لڑکا ہے برباد ہوگا اونوں محمد مارے گا نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے زمین پہ گر گا پھر کڑے ہوئے پھر زمین پہ گر گا جب دوسری پردبہ زمین پہ گرے تو جناب زینب نے پوچھا کہاں عبداللہ کیا بات ہے بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو لی ابھی بی 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 کے ہاتھ سر پہ تھے جناب عبداللہ نے ایک سوال کیا کہاں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا زینب بس میرے ایک سوال کا جواب دے دی تھی کہاں عبداللہ کیا سوال ہے کہاں زینب یہ ہاتھوں پہ کنائیوں پہ نشان کیسے جناب زینب نے کہاں عبداللہ ہاتھوں میں رسیوں شرابی کا دربا علی کی بیٹیا مجمعہ خوبہ و شام کے مازہ خادم میں پتھا بازیوں کے نارے موسیقی 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 مجھے معاف کریں میں ایک جملہ کہہ دو آپ سے سید کی میں ایک اجازت سے طبعہ اولابہ کی میں دیکھ رہا ہوں قرداش نہیں کر پا رہے طبعہ اجازت ایک جملہ کہہ دو آپ سے میں دیکھ رہا ہوں مالانہ بہت طور پر رہا ہے سنے کے میرے ساتھ چلے گی کچھ دیر کے لیے جب جناب زینب چہلو پہ اربعین پہ کربلا پہنچی تھی جانتی ہے بھی بار بار چا کہہ رہی تھی اے میرے بھائیہ حسین جب میں آپ سے پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے سنبان کرتے تھے بھائیہ میں شاہ سے لٹکے آئیوں میرے سنبان کرو حسین میرے پاؤں بڑے سنیئے میرے پاؤں بڑے سنیئے مولانا رسول اللہ بخش محمد صاحب کے درجات پرند فرمائے ہمارے تمام محمد صاحب کی قبروں کو ملبر فرمائے مولانا رسول اللہ بخش محمد صاحب کی قبروں کو ملبر فرمائے ہم سب کو صاحب و زمان کا ضبور دیکھنا نصیب فرمائے ایک جملہ اور کہوں گا مجھے معاف کیجئے اگر آپ پرداشت نہ کر پائیں تو مجھے معاف کر دیجئے جناب زینب قبر نے پوچھا بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کا نشان کہا ہے مولانا سجاد نے اشارہ کیا کہ پوپی اممہ یہاں میرے بابا کی قبر ہے میں نے ان دوایتوں میں دیکھا ساری بیبیاں قبر پکر گئیں بہت آواز سے رونے لگی چی خمارماں سے رونے لگی جناب زینب بین کر رہی تھی مولانا سجاد نے دیکھا کر میں نے نانا روکا کوئی بیبی روتے روتے مر جائے گی خود ہی چھوکے پوپی کا وازو پکڑا کپوپی اممہ بس کیجئے جناب زینب کا وازو پکڑ کے اٹھایا ساری بینیاں اٹھ گئیں دوسرا سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والے قبر کس کی ہے کپوپی اممہ یہ میرے بھائیہ علی اکبر کیا ہے یا اسے کہا نا علی اکبر کی پھر جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا گیا قبر پہ گرا کے بلد نواز سے رونے ہائے میرا علی اکبر وا علی اکبر ساری بینیاں پھر رونے لگی پھر مولا سجاد میں مازو پکڑا کپوپی اممہ بس کیجئے ایک مرتبہ مقتل میں لے گئے کہا بیٹا یہاں مقتل میں کس کس کی قبر ہے تو ایک مرتبہ کہنے لگے یہاں آنا محمد نہیں یہاں معاصمی ہیں ساری بینیاں رونے لگی اب جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے سب قبریں بچا دی لیکن آپ نے میرے بھائیہ عباس کی قبریں کپوپی اممہ جانے 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 سجادے جا جادہا میرے چچا کے قبر فراہ کے کنارے میرے ساتھ چلی ہیں میں آپ کو چچا کے قبر پھیلے چلوں جب جانے لگی بی بیاں میرے بہت بہت بڑے بزرگ مصاب کا جملہ ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسے جانے تھی بی بیاں جناب زینب نے بی بیوں کا راستہ رو کر لی اور راستہ رو کر کہا بی بیو سب کچھ بتاتے ہیں میرے بھائیہ باتاتے ہیں ہمیں شرابی کے دربار لے جب پین کرتے ہوگی کہتے نہ ہمیں کوفہ شاپ کے بازاروں میں لے گئے تھے کہتے نہ ہمیں تازیانیں مارے گئے تھے لیکن خبردار کوئی میمی سکینہ کا پین نہ کرے